موسیقی 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 سوری کا آٹا ہے یہ بیل کے پیڑا بناوں گے دو پوریاں پرائے کروں گے سوری ہماری ہوگا ہے ریڈی کرڑی آنڈ گو موسیقی مسکتا ہے موسیقی رقی دیکھ سکتے ہیں موسیقی پوریاں بنکے تیار ہوئی ہیں ہلوہ بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے یہ اپنے بیٹے کے لئے ایک فروزن پراتھا بنایا ہے میں نے چائے ریڈی اور پانی اور مزیدار سا ہلوہ پوری کا جہا ہے یہ ناشتہ ریڈی کیا ہے میں نے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہی میں نے گلہ احمد کا پہنا ہے ڈرس شوز وغیرہ تو میں نے سوچا کہ آپ نے آج یہیں سے ولوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور گرمی کی شدت دیکھیں یہ کوئی لائٹ نہیں جل رہی کھڑکی سے جو ہے وہ داریکٹ سن لائٹ دے کے میرے فیس پر پاڑ رہی اور کتنی شدید گرمی ہے مطلب دے کے ٹائم اتنی گرمی ہے کہ بس اور اس کے ساتھ بلاک اینڈ وائٹ کے ساتھ میچنگ کی پینز وغیرہ میں نے لگائی ہی آج میں نے اپنا جنہ ہی سٹائلنگ وغیرہ چینج کی ہے اس کے ساتھ یہ کل جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا یہ پورا سیٹ جو ہے یہ میں نے اس کے ساتھ سٹائل کیا ہے اور آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ کیسا لگ رہا ہے میرا ڈریس اور یہ میری جولری پلس میرا ہیل سٹائل سب چیزیں بتائیے گا آپ لوگ اور سبح سبح ذرا اچھا فریش موڈ ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں جو ہے ولوگ کو سٹارٹ کرنوں اور پھر اب سارا دن جو بھی مسروفیات رہیں گی وہ پھر میں اپنا ان سے شیئر کرتی رہوں گی اور تھوڑا پا جہاں جا موڈ ہوا وہاں ولوگ چھوٹ کرتی رہوں گی تھوڑا 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 اللہ آپ کے ساتھ تو چنے جی اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحی میں آپ دن کا آقاس کرتے ہیں چکن وہ جو میں نے پکنے رکھی تھی وہ ریڈی ہو گئے اس کو میں نے ہڈی سے الگ کر کے ایسے شرائٹ کر کے رکھ لیا اب اس کے اوپر جو ہے میں یہ ہرا دھنیا اور ہری میٹ کے نا کہ ہری میٹ اس کانا mayippers اس کے لئے اچھے شرائٹ چکن went اس لانے پیٹا برد کی تنreichی سملے اور مشاہد کر پہلیں کہ ہم کا ساحب ہمچنے پہلے ریتا ہی اس کو پیٹا برد کی ٹھیک ہے یہ پھنا گئے لاکھے اور اس کے بعد ہی میں نے سیلڈ کٹنگ کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے ٹومیٹو کوکمبر اور یہ جو ہے ہیلپینو چلیز لی ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا تھوڑا سیلڈ بھی ہم اس پہ جو ہے وہ ٹال دیں گے چیلی ساکیں اور اوپر سے ہم جو ہے میونیز ڈالیں گے اس میں کیچپ ڈالیں گے اور مسترڈ بیس اور یہ آپ مستروں کے نشی Kai jakby爸 کی کوہ خلق کی ki بھی ہی چیلی صورتی ہیں اور بہٹر پیپر کی وقت تک میں نے یہ کریک Een ٹھیک ہے جی اور تھوڑا سا گیا آپ کا اللہ بھلا کریں کچپ اور تھوڑی سی میں اس میں سٹیک ساوس ڈال لوں گی کیونکہ میرے ہزبینڈ کو پسندے اور انڈیٹ سیٹ اور یہ ریڈی ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اس کو دوسرے سے کور کر دیں گے کٹنگ کر کے اور بٹر پیپر میں جو ہے میں اس کو دوسرا بٹر پیپر لے کے اور اس کو ریپ کر لیں تو یہ پیٹا برٹ سناک سٹی ہمارا جائے ریڈی ہو گیا چکنے ساتھ بہت تیسٹی ہوتا ہے مون کی ڈال میں پکانے کے لئے چاڑھانے لگی ہوں اور یہاں پانی میں جو ہے میں نے نمک لال میچ حلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر بس یہ ڈالا ہے یہ تھوڑ سی مسائل سادی سی بنوگی دلپی دال تو آپ کو پتہ ہے سنسل ہی اچھے نزلے سے حائل برا ہے جیرے سے آپ کو لگ رہا ہوگا اچھا جی اس کے بعد جو اپنے خوشی مون کی ڈال اس میں کھانی ہیں بس اسیں آرز کر دیں گے مون کی ڈال اس میں چلی گئی اس کے بعد ایک انگریڈینٹ جو ہے وہ رہ گیا تھا اور وہ ہے یہ لیسن پاوڈر تھوڑا سا لیسن پاوڈر بھی میں اس میں آٹ کر دوں گے فلیور کے لئے تاکہ دال میں لیسن پاوڈر نہ ہو تو مزا نہیں آتا اس میں تھوڑا سا جہاں میں نے لیسن پاوڈر بھی آٹ کر دیا باقی اگر دل کیا دل چاہا تو میں بھدار میں آٹ کر دوں گے دال کو میں گلنے کے لئے رکھ دوں گے بہت دن ہو گئے تھے دال نہیں کھائیتے دال کھانے کو دل چاہ رہا تھا تو یہ وہ سب میں اس کو ڈھک کے گلنے چڑھا دوں گی مون کی دال کو مون کی دال جو ہے نا میں نے چڑھا دینا پکنے کے لئے اب میں اس کو کور کر دوں تاکہ یہ کر دیں اس کے بعد میرا مود ہو رہا ہے تھوڑ سے آلو کی کٹنیاں بھی بنا کر ردو سادن پک کے فریز ہو رہا ہوں جاتا ہے اپی ٹی تو ایسا کرتی ہوں کہ میں اپنے سے ایک دو آدم دے کے اپنے بنا لیتی ہوں تو اس کے لئے بھی اس میں آٹ کر دوں مزیدار سی آلو کی بجیہ ہری پیاز پڑی گئے وہ بھی تھوڑ سے اس میں کٹ کر کے آٹ کر دوں گی مزیدار سی بجیہ بن جائے گی میں نے ساری پروپیشن جو ہے نا پروپیر کر دیا ہے آلو کی بجیہ کے تمام مسالے مون کی دال یہاں پہ چڑ چکی ہے اور آلو کی بکری ہے اور یہاں پہ آلو کی بجیہ کا جو ہے یہ میں سب سامان ریڈی کر دیا ہے آج میں شورٹ کٹ لگاؤں گی ساری چیزیں ایک ہی جگہ کٹنگ کر کے اور فرائنگ پین میں اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو پکنے کے لئے چڑھا دکی ابھی کبار اس قسم کا فیادن بھی بہت مزے کا بن جاتا ہے کہ سب چیزیں آپ ڈال کے جو ہے نا وہ ہڈیا میں اور پیف بکر چڑھا دیں تو آلو کتلی اس طریقے سے بہت مزے دار کر جاتی ہے میرے چیرے نظر نہیں آرہا آدھی گھنٹی کی نظر آرہی سرٹکا انسان گھنٹ ہے تو جو ہے آپ دیکھیں کتنا کام کچن کا ہوتا ہے اور گھر میں کھانا نہیں پکے تو مجھے تلگتا ہے کہ گھر میں رونے کی نہیں ہے بازار کا آپ کتنے دن کھانیں گے ایک دن دو دن تین دن پھر گھون کر کے آپ کا دن سے آئے گا کہ بھائی آج گھل کا کچھ پکا ہوا گھل کا کھائیں یہ کہ یہاں پہ میں نے آلو لے لیے تھے اور یہ لیسن کے جگہ لیے تھے یہ بھی تھوڑی سے میں کتر کے آٹھ کرنوں بھی جو فریش لیسن کا مزہ ہے وہ آپ پاورڈر ڈالنے پیز ڈالنے ملی آتا ہے تو جب مجھے کسی اس میں انہینسٹ ٹیسٹ لینا ہوتا ہے سالن میں تو پھر میں فریش لیسن اچھا ایک یہ دیکھیں ہری پیاس بھی میں جانا اس میں رکھا بات ہے ہی گھر پہ تو یہ میں اس میں کٹنگ کر کے آٹھ کروں گی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہری پیاس تو کسی بھی سالن میں ڈالی لیو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا مزہدار سا آتا ہے اور میں نے ہمیشہ میں سالن چاہا میں نے سوچا کہ سب کام آپ نے اس کی ساتھ باتیں کرتے ہیں جو ہے نا میں کروں گی اور بتاؤں گی اور دکھاؤں گی کہ میں سالن جب پکار ہی ہوتی ہوں جو اس کی پریپریشن کیسے ہوتی ہے کتنی محنت ہوتی ہے چیز کٹنگ کرنا لگانا بنانا کھانا اور اس گرمی میں کھانا بنانا کھانا 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 ایک مشکل نام ہے لیکن مجھے چونکہ انٹرسٹ ہے میں تھوڑا سا اس میں کٹنگ کر کے چونکہ مجھے انٹرسٹ ہے تو پھر اتنا فیل نہیں ہوتا کیونکہ اپنے ہاتھ کھانا کھانا کھا کے جو مزا آتا ہے اور آلو کی تکلیاں جھٹ پٹ بن جاتی ہیں ٹھیک ہے ایک ہری مرچ ہے یہ بھی میں کھتر ہوں کہ اس میں آئل پانی ایڈ کر کے نمک لال میں چھلدی پاڈر بھنیا پاڈر چھڑا ہاتھوں کی سارا کام میں آپ لوگ کے سامنے ہی کر رہی ہیں آلو کی سارا کٹنگ ہو گئی ہیں میں میں نے سارٹ لیا ہے سارٹ میں اس میں آٹ کروں گے مسارا باکس لے آئی ہوں میں تھوڑا سا دھنیا پاڈر اس میں آٹ کروں گی تاکہ مسارے بہت زیادہ ارکش نہ ہو جائیں ہلکے ہلکے مسارے کے عالو قتلی کھانی ہے دھنیا پاڈر ڈالیا لال مش پاڈر میں اس میں تھوڑا سا آٹ کر رہی ہوں ہلڈی پاڈر جائے گا اس میں تھوڑی سی کشمیری لال مٹ جائے گی ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آٹ کرنے کے پاڈ آئی آئی آٹ کروں گی آئی آیا آٹ کرنے کے پاڈ پاڈر کی پاڈر میں آئی آئی موسیقا موسیقا